موسیقی سعودی ولی اہد نے وزرعظم کی دورے پاکستان کی دعوت قبول کر لی کہا جلد دورے کے منتظر ہیں وزرعظم شہباز شریف اور فرانس کے صادر محقوان کی بھی ملاقات پاک فرانس سے باہمی تعلقات بڑھانے پر اتفاق زراعت لائف سٹاک آئی ٹی اور پینے کے صاف پانے کے شعبوں میں روابط بڑھائے جائیں گے شہباز شریف نے باہمی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا فرانس کو پاکستان میں سرمایہ کری کی مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی وزیرعظم نے پانی کے وسائل محفوظ بنانے کے لیے عالمی اقدامات نہ گزیر قرار دے دیئے شہباز شریف کی سعودی دارل حکومت ریاد میں وان وارٹر سربراہی جلاس میں شرکت خطاب میں کہا کہ مہاولیاتی تبدیلی سے دنیا میں خوشک سالی بڑھ رہی ہیں دنیا کی نصف آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا ہے اور وہ لوگ صاف پانی سے محروم ہیں عالمی سطح پر اقدامات اٹھانا ہوں گے وزیرعظم نے پانی کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی کہا پانی سے متعلق تحقیق اور معلومات کا تبادلہ اہم ہے علاقائی تابون اور ڈیٹا شیئرنگ کا فریم برگ بنانا ہوگا وزیرعظم نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہمارے دریا خوشک گلیشئر اور آبی زخائر کم ہو رہے ہیں تیس فیصد حصے کو خوشک سالی کا سامنا رہتا ہے تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنا ہوگی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا پانی کے بہران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشتر کا منصوبہ تیار کرنے پر زور ساٹھ ممالک میں چھے ارب ڈالر کی مالی امداد اور دو سو آبی منصوبوں کی تکمیل میں مدد بینے کا اعلان کیا آپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام جنوبی کوریا کے سادر نے ملک میں مارشل لاؤ نافذ کر دیا پارلیمنٹ کی مضاحمت دو گھنٹے میں ہی مارشل لاؤ ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی فوجی کنٹرول کے باوجود تین سو میں سے ایک سو نوے ارکان پارلیمنٹ پہنچے سب نے مارشل لاؤ کا لدم قرار دینے کی قرارداد منظور کی فوج اور پلس سے اسیمبلی چھوڑنے کا مطالبہ فوجی قیادت نے سادر کے حکم تک پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا پارلیمنٹ کے باہر اور اہم مقامات پر فوجی اہلکار موجود عوام کی قصیر تعداد بھی سڑکوں پر نکلائی عوام فوجی گاڑیوں کے آگے لیٹ کے فوجی اہلکاروں سے گنس چھیننے کی بھی کوششیں دھکے دیتے رہے قانون کے تحت قومی اسیمبلی میں بلپاس ہونے پر سادر مارشل لاؤ ہٹانے کا پابند ہوتا ہے تاہل سادر کا کوئی ردعمل نہ آیا سادر یون سکھ یول نے مارشل لاؤ کا اعلان کرتے ہوئے ازامائد کیا تھا کہ اسیمبلی میں شمالی کوریا کی طرف جھکا رکھنے والی آپوزیشن کا قبضہ ہے مارشل لاؤ کے ذریعے آزاد اور جمہوری ملک کی تعمیر نو کریں گے امریکہ برطانیہ سمیت عالمی ممالک ردعمل کا حصورت حل پر نظر ہے قانون کی حکمرانی کی حمایت کریں گے اپنے شہریوں کو احتیاط برتنے کے ایڈوائزری جاری کی سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے سافت کیا جائے بار بار کال دی گئی کہ نکلو گہراؤ کرو جلا دو توڑ دو مار دو لیکن ان کو ہر بار اپنے مو کی کھانی پڑی پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے پی ٹی آئی دہشت گرد گروہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے وزیر علا بنجا مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کرمنل مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے ان کو کھل کر کھلنے کی اجازت مل جائے تو یہ ملک کو آگ لگا دیں پولیس اور رینجرز اہل کار اس لیے شہید ہوئے کہ اندشار کے ماسٹر مائنڈ سے جیل نہیں کارٹی جا رہی مریم نواز نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے بار بار توڑ کھوڑ اور فسادات کی کال دی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے جب لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تو باہر کیوں نکلیں آپ گولی چلائیں گے تو سیکیریٹی فورسز پھولوں کے ہار ڈالیں گے پولیس کو گولی چلانے سے منع کیا تھا پی ٹی آئی کا لاشوں کا بیانیا جھوٹا پڑ گیا پہلے کہا ہزاروں لوگ مرے اب کہتے ہیں بارام بات ہیں شہدہ کی جنازے اٹھے سب نے دیکھے ان کی کون سی لاشیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی پنجاب کابینہ کی جانب سے پولیس کے شہید کانسٹیبل کے لیے دو کروڑ نوی لاکھ روپے کا پیکش سیار زخوی پولیس اور رینجر زہلکاروں کے لیے دس دس لاکھ روپے کے پیکش کی منظوری بانی پیچھا نے کہا ہے آخری کارڈ باقی ہے ابھی نہیں بتاؤں گا علیمہ خان کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بانی کی صحت سے متعلق اففاہوں کی تردید کہا بانی سانہا ڈی چاپ پر افسردہ ہیں مقامی اور عالمی سطح پر اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے شہدہ اور گرفتار لوگوں کا پتہ کروانے کی بھی ہدایت دی بشوہ بی بی کی طرح دیگر پارٹی قیدت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا رہنمہ پیچھا علی محمد خان بولے ہمارے تین مطالبات کا جواب لاشوں کی صورت میں دیا گیا کیا آئین و قانون کی بات کرنے والوں کو خاموش کر دیے جائے گا جس نے کارکنوں پر ظلم کیا ہے وہ عدالت میں جواب دے گا بانی پیچھا کے رہائی تمام مسائل کا حل ہے فیک نیوز پر پانچ سال قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بلکہ اپدائی مصودہ تیار کر لیا ڈیجیل رائٹس پروٹیکشن آثورٹی کا قیام ہوگا آثورٹی سوشل میڈیا سے مواد بلوک کرنے یا ہٹانے کے لیے باہر اختیار ہوگی ریاست اور ریاست اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق مواد بھی ہٹایا جا سکے گا آثورٹی کو سیکیروٹی داروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹانے کے اختیار بھی حاصل ہوگا جھوٹا الزام لگانے اور فہش مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا آثورٹی کے فیصلے کے خلاف ٹرابینل سے رجوع کیا جا سکے گا ادھر وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس نیکٹا اور صوبوں کے ماہ بین کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر دہشتگر تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکا جائے گا اکاؤنٹس بلوک اور غیر قانونی سیمز کی روک تھام کے لیے اخدامات ہوں گے اپوزیشن لیڈر امریوب نے جوڈیشن کمیشن کے ممبرشپ سے استیفہ دے دیا سپیکر خامی سیمڈی کو ختم پرنی جکھا بیرسٹر گوہر کو نامزد کر دیا کہا کہ اس اس کی وجہ سے وہ مکمل توجہ نہیں دے سکتے امید ہے بیرسٹر گوہر جوڈیشن کمیشن کے لیے بہترین ممبر ثابت ہوں گے قائدے حضب اختلاف امریوب نے استیفہ سپیکر قومی سنبی کو بھیجوایا مولانا فضل الرحمان کے حکومت کو مداریز بل پر دستخط کے لیے سات دسمبر کی ڈیڈ لائن آٹھ دسمبر کو پشاور میں اجرائیل مرد آباد ریلی میں اگلے لاحی عمل کا اعلان ہوگا لاحوانی پارٹی رانماؤں سے گفتگو میں فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے اپنی مرضی کے قانون سازی کر لی مگر پارلیمنٹ سے منظور کردہ ہمارے بل پر دستخط نہیں کر رہی اب مزید انتظار نہیں کریں گے چین کے سفیر جیانگ زیڈانگ کی زرداری ہاؤسامت شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات دو طرف تعلقات اور سماجی اور ثقافتی رابطوں کے فروغ پر بات چیت ملاقات میں سابق وزیر خرجہ ناربانی کھر بھی موجود تھی دھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر سید احمد ماروس کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ خالدہ زیہ سے ملاقات دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور رفاق بنگلہ دیش تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال پاکستانی ہائی کمیشنر نے خالدہ زیہ کی آیادت تھی جل سے ہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا حج کرنے کے خواہشمندوں کے لیے خوشخبری تین دسمبر تک موصول ہونے والی تمام حج درخواستے کامیاب قرار سپانسرشپ سکیم میں موصول ہونے والی تمام حج درخواستے بھی کامیاب قرار حج درخواستوں کی وصولی میں ساتھ دن کی توصیح کر دی گئے وزیر مذہبی مور چہدری سالکہ کہنا ہے کورتے سے زیادہ درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرآن دازی کی جائے پنجاب میں سکولوں کے عوقات اکار میں تبدیلی صبح سب آٹھ سے پہلے سکول کھولنے پر پابندی آئے در ڈی جی محولیات نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سکول عوقات میں تبدیلی فوری نافذ العمل ہوگی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی شام کے شہر حلب پر باغیوں کا قبضہ شامی فورسز کی مدد کے لیے عراق سے تین سو کے قریب جنگ جو شام پہنچ گئے شامی اور روسی افلاس پہلے ہی حلب ادلب اور ہما میں مخالف گروپوں سے نبر دازمہ ہیں ادھر امریکہ نے شامی صدر بشار الاسد کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ ایران سے اتحاد ختم کر دے تو شام سے پابندیاں ہٹائی جا سکتے ہیں موسیقی